موسیقی 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 کہ اللہ کے غضب کے شکار ہوئے ہیں وہ اور دوسری کونسی ریاست ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنوائی ستائیس رمضان المبارک جو ممارزِ وجود میں آئی اور جس کا نام کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور جو ایک ایسی انہونی تھی جو اس سے پہلے ہسٹری میں ریکارڈڈ ہسٹری میں دیکھنے میں نہیں آتی کہ کولونیل راج جو ہے وہ یہاں سے چھوڑ کر جا رہا ہے وہ ریلیجن کی بنیاد پر نیشنل سٹیٹس کی بنیاد پر نہیں رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں جیوگرافیا کی بنیاد پر نہیں اپنے جو لوجسٹیکل میٹرز ہیں اپنا وہ جو نظام اور انتظام اور انسرام ہے اس کی بنیاد پر نہیں ریلیجن کی بنیاد پر ایک سٹیٹ سیپریٹ کر دیتا ہے اور ہسٹری کی سب سے بڑی ہجرت ہوتی ہے یہ وہ سٹیٹ ہے جو بنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تو اس سٹیٹ کو پھر اللہ نے جیسے وہ ہے نا کہ انہا انزلناہ فی لیلت القدر کہ جیسے اللہ نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا ویسی اللہ تعالی نے یہ نعمت بھی ہمیں لیلت القدر خیر من الف شہر جو ہزار سال سے بہتر رات ہے اس میں ہمیں عطا فرمایا تو یہ سٹیٹ پھر ہم نے اس کے اوپر اللہ کی بلیسنگ بھی دیکھی وہ انگریز تو چھوڑ کر گیا تھا کہ یہ آپس میں یعنی پہلی جنگ امیجن کریں پہلی جنگ اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن انڈیا کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ کب ہوتی ہے رائٹ آفٹر کمنگ ان بینگ انیس سو سنتالیس میں چودہ اگست کو پاکستان بنتا ہے انیس سو سنتالیس میں ہی کشمیر میں جنگ چھڑ جاتی ہے اور وہ سٹیٹ جس کو ریسورسز بھی ابھی نہیں ہے سائن ہوئے جو ابھی ہم نے ان سے ریسورسز بھی لینے ہیں فوج بھی لینے ہیں اپنے جو حصے کے فنڈز ہیں چیزیں وہ بھی لینے ہیں بچ جیسے تیزے ہیں جنگ اور امیجن کریں جنگ کون جیتا ہماری انٹینشن تو یہ تھی کہ پورا کشمیر لیا جائے پورا نہیں لے سکے ون تھرڈ پارٹ لیا ہے لیکن جنگ جیتتا کون ہے جس کو کچھ حاصل ہو یا جو کچھ کھو دے پہلی جنگ نہتے فوجی اور امیجن کریں کہ ہمارا جو چیف ہوتا ہے آرمی کا ہمارا سپیس سرار ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے انگریز ہوتا ہے اور اپنے ہی پریزیڈنٹ کی گورنر جنرل کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہتا ہے بغیر فوج کے موڈرن سٹیٹ نے جنگ لڑی عوام نے لڑی ہمارے قبائلی بھائیوں نے لڑی جو کچھ اسلاح دھالیں نیزے پتھر جو کچھ تھا ان کے بعد لے کر چلیں اللہ نے فتح آتا فرمائی پیدا ہوتا ہی پہلا موجزہ انیس سو پینسٹ میں کیا ہوتا ہے دنیا کے سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی جاتی ہے اس طرف تو ٹینک تو ہوتے نہیں ہیں ریسورسز تو ہوتے نہیں ہیں سینوں پہ بم باندھ کر قوم کے سپورٹ ٹینکوں کے نیچے لیڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فتح آتا فرماتا ہے تو جو ایم ایم آلم کے ہاتھ سے ہوا وہ کیا تھا وہ اللہ کی رحمت اور ایک ایک مجاہد کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی کرامت نہیں تھی تو اور کیا تھی ایک منٹ میں جہاز پانچ گرا دی جاتے ہیں جنگی جہاز اندر ریکارڈڈ ہسٹری میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی اور لیمیٹڈ پینسٹ کی جنگ ہے آج سے کئی ڈیکٹ پہلے ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس نہیں ہے دوسری بات اب تیسری پہ آجیں ہمارے اوپر وہ جنگ مسلط کی گئی جو جب لیبیا میں مسلط کی جاتی ہے تو حکومت کا تختہ اولٹ جاتا ہے شام میں مسلط کی جاتی ہے تو وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی ہے عراق میں اس کی صرف بازگات شروع ہوتی ہے تو عراق کے اندر کسی کی حکومت نہیں رہتی افغانستان میں ہوتی ہے تو افغانستان کھنڈر بن جاتا ہے حکومت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی یہ جنگ جو کسی نے نہیں جیتی جو گلی محلوں میں دشمن پھیلا دیتا ہے دہشتگردی کی جنگ کی بات کر رہا ہوں پروکسی وار کی بات کر رہا ہوں اللہ ہماری قربانیاں ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں ایک لاکھ کے قریب ہمارے بچے بوڑے جوان عورتیں فوجی سبلین قربانیاں دیتے ہیں لیکن اللہ پاکستان کو فتح عطا فرماتا ہے گلی گلی میں ہم نے جنگ لڑی ہے پھر کیا ہوتا ہے پاکستان تو سپر پاور ہے پاکستان کو تو اللہ نے نوازہ ہوا ہے یہ تو ہماری وہ کج فہمی ہے پہلی دفعہ ایک الہاد کی بہت بڑی طاقت دنیا کے لیے تھرٹ بن کر ابرتی ہے اور افغانستان کے رستے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں افغانستان بہانہ ہے پاکستان نشانہ ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کرتا ہے اور حدیث میں جو آتے ہیں یہ وہی کلیبریشن ہو سکتی ہے جو ہم رومیوں کے ساتھ کرتے ہیں انٹرنیشنل فورسز جو اپوسٹ سائٹ کی تھی ان کے ساتھ ہماری کلیبریشن ہوتی ہے پاکستان فرنٹ لائن پر ہوتا ہے اور پاکستان توڑ کر رکھ دیتا ہے اللہ کے رحمت سے ملکی نہیں بچتا ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں نام ہی بدلنا پڑ جاتا ہے ان کو یو ایس ایس آر اب رشیہ ہے کلہ کمہ ہو جاتا ہے اس طاقت کا جو نعوذب اللہ کہتی تھی کہ خدا کو اس دنیا کے نظام سے نکال دو اللہ نے اس کو دنیا کے نظام سے نکال دیا کس کے ہاتھوں نکلوایا ایک چھوٹے سے ملک کے ہاتھوں جو دنیا کے اندر بڑے ملکوں میں سے نہیں ہے چھوٹے ملکوں میں سے ہے اور پھر وہ رومی وہ اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں اور ہمارے اوپر آ جاتے ہیں ہمارے گلیوں میں گلی کوچوں میں ان بتوں کی پوجہ کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہماری گلی کوچوں میں جنگ مسلط کر دیتے ہیں اور جن ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم نے اس کفر کی طاقت کو اس نیشنلزم کمیونزم کو شکست دی تھی انہی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں ہمارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اللہ ہماری پھر مدد کرتا ہے اللہ ہمارے ان بھائیوں کے پھر مدد کرتا ہے الٹے پا ان کو لوٹنا پڑتا ہے کہنا چاہتا ہوں آپ کہ ریکارڈ کے لیے شاید کوئی اور نہ کہے یہ جس آئی ایس آئی کو آج مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے جب تاریخ رقم ہوگی تو کہیں گے کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے سوویٹ یونین کو افغارستان میں شکست دے دی پھر ایک اور جملہ ہوگا آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی اور زلط اور عصوائی کہ وہ کالک اون کے موں پر ملی جاتی ہے جو اس سے پہلے شاید نہیں ملی گئی تھی تو اس سے بڑی کون سی بات آپ کو چاہیے کہ پاکستان اس میں کوئی شک نہیں باقی کہ پاکستان وہ سرزمین ہے کہ جس کو اللہ وہ جو کالے نشان مشرق کے وہ عطا فرمائے گا اور یہاں سے فوجیں نکلیں گے پوری دنیا پر چھا جائیں گے اور پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہی نہیں ہوں گے پہلے وہ آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے بعد میں پاکستان ہی کی حکومت ہوگی دنیا میں مشرق بھی ہمارا ہوگا مغرب بھی ہمارا ہوگا میڈل بھی ہمارا ہوگا جنوب بھی ہوگا شمال بھی ہوگا مشرق وستہ بھی ہمارا ہوگا سب ہمارا ہوگا اللہ کے فضل سے اللہ کا ہوگا اور اللہ کے بندے وہ نظام چلا رہے ہوں گے اور وہ وقت دور نہیں ہے وہ وقت آ چکا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لوجسٹیکلی بھی سانٹیفیکلی بھی اور جو پروفیسز ہیں اور جو ریلیجیس پرسپیکٹیو ہے اس سے بھی یہ بات اٹل ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں سے کام لینا لیکن یہاں پہ میں جاتے جاتے یہ بات واضح کر دوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہمیں جھولی میں ڈال کے دے دیا جائے گا ہمیں تشتری میں کیک ملے گا اور ہم کھا لیں گے نہیں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی جب ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے شرق کا خاتمہ کریں گے تو پھر اللہ کے رحمتیں برسنے لگیں گے پھر اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اوپر حکومت فرما دے گا عطا فرما دے گا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ایمان لاؤ نیک عمل کرو اللہ تمہیں دنیا کے اوپر اپنی خلافت اپنا نائب بنا دے گا دنیا کے حکمت اتا فرما دے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے بھی پورے کرے گا اور پھر وہاں وہ وقت دیکھیں گے کہ سرزمین کے اوپر کوئی کچھا اور پکا مکان ایسا نہیں رہے گا جہاں پر اللہ کی توحید اور اللہ کا دین داخل نہیں ہوگا اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آئے گا اور دنیا کو تمام انسانوں ہیوانات اور مخلوقات کو پتا چل جائے گا کہ یہ اللہ کا رحمت اور اللہ کا دین وہ امن سے بھرا ہوا دین تھا کہ جو اللہ نے رحمت بنا کر دنیا کے لئے بھیجا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہے ان کا دین کس قدر رحمت اور برکت سے بھرا ہوا ہے پھر دنیا کے اوپر جنت کا سما ہوگا زمین اپنے خزانے کھول دے گی آسمان اپنی بارشیں پر سا دے گا کوئی غمگین کوئی پریشان نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو وہ وقت دکھائے اور اللہ تعالی ہم سب کو امام المہدی کے ساتھیوں میں شامل فرمائے اور پاکستان کے ان لوگوں میں ہونے کی اور اس پاک سرزمین میں ہونے کی جو اللہ تعالی نے ہمیں سعادت بخشی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے